رحمان الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی قدر آج میں سم الفارس فیض کی جو ترقیب ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھنا چاہتا ہوں میں عقیم محمد افضل قادری افضلیاتیبی کینل سے آپ کی خدمت کے اندر مخاطب ہوں تو عزیزانِ گرامی قدر سم الفارس فیض کو سنکھیا وغیرہ بھی بولتے ہیں اس کو آپ نے تقریباً اپنی مردی کے مطابق لے لیں تو اگر ایک طولہ لیتے ہیں آپ سم الفارس فیض تو دیا تو گلگل کا جو ہے وہ رس لے کر اس کا پانی نکال کر اس کے اندر آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے اور آپ نے سم الفارس کی جو ہے وہ گولی بنا لینی ہے گولی بنانے کے بعد اس کو آپ نے دوب کے اندر آکھ دینا تو خوب خوشک ہونے دیں اس کو جب مکمل طور پر خوشک ہو جائے تو آپ شیر مدار جو ہے آکھ کا جس کو دودھ بولتے ہیں وہ لے کر اس کے اندر آپ نے گولی کو تار کار لینا اب اسی طرح آکھ کا ایک پتہ اپنے لینا اور اس کے اندر یہ گولی جو ہے سم الفار کی جو آپ نے اکھ کے دودھ کے اندر اوشن مدار کے اندر جو آپ نے تار کار لی اس کو لپیٹ کر تو پھر ایک گلگل لے لیں اب گلگل لے کر تو اس کے اندر آپ نے شگاہ بنانے اور شگاہ بنانے کے بعد تو یہ پتہ جس کے اندر آپ نے سم الفار سفید کی گولی جو ہے وہ لپیٹ کے لکھا رکھی ہوئی ہے یہ اس شگاہ کے اندر رکھ لیں تو جتنی سکل وغیرہ جو آپ نے نکالی ہے اس کا جو بورا ہے برادہ وغیرہ گلگل کا تو وہ اس کے اوپر بار دیں اب آپ نے اس کو کپڑ وٹی کرنا ہے مکمل طے بتا تو جب یہ کپڑ وٹی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کپڑ وٹی کرنا کم از کم آپ نے اکیس جو کپڑ وٹی ہیں وہ مکمل کرنی ہے تو خوشک کر کے پھر آپ نے اس کو پانچ سیر یعنی کہ پانچ کلو جو اوپلے ہوتے ہیں اس کی ان کو بند گڑا جو ہے اس کے اندر آپ نے آگ دے دینی ہے جب سرد ہو جائے تو سرد ہونے کے بعد پھر آپ نے نکال لینا یہ بالکل الحمدللہ آپ کا سفید جو سیمل فار ہے وہ شگفتہ ہو چکا ہوگا براکی طرح پھول کر کشتہ آپ کا تیار ہو چکا ہوگا تو یہ آپ نے گولی لے کر پھر اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ نہ گسنے والے کھرل کے اندر ڈال کر تو اس کو آپ کھرل کر لیں اب بہت دو استحباب جو جلودر کے مریض ہوتے ہیں جن کو عام طور پر استسکاہ کا مریض کہتے ہیں پنجابی کے اندر ان کو بولتے ہیں پاڑ پانی جن کو پیٹ کے اندر پانی وغیرہ پاڑ جاتا ہے تو ایک برنج ان کو آپ کسی بھی چیز کے اندر آ کر کھلا دیں انشاءاللہ بفضلی طالع ان کو شفاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیں گے اسی طرح اگر پیٹ کے اندر درد وغیرہ پاڑ جاتی ہے یا پیٹ کے اندر سردی کے وقت سے درد ہوتا ہے تو بفضلی طالع کسی جو سمر فار کا کشتہ جو آپ نے بنایا ہے ایک برنج ایک چاول جو ہے وہ الحمدللہ آپ درد شکم والے جو مریض ہیں ان کو دے دیں انشاءاللہ بفضلی طالع وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر ری بادی کے امراض ہیں یعنی کہ گھنٹیا وغیرہ جوڑوں کے اندر درد ہے اور درد جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے کبھی کندوں میں چلی جاتی ہے کبھی ٹانگوں میں چلی جاتی ہے کبھی بازوں میں آ جاتی ہے کبھی کندوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے پٹھوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے تو یہ اسی ملفار جو ہے الحمدللہ بحمدللہ آپ کے آتھ میں ایک بڑی کارامل چیز آ چکی ہے آپ ایک چاول جو ہے وہ مریض کو منقہ کے اندر آ کر تو استعمال کرویں تو دودھگی کا جو ہے وہ استعمال بھی جب آپ نے یہ دعائی استعمال کرانی ہے تو ان دنوں میں زیادہ جو دودھ اور گیئی ہے وہ استعمال کرویں انشاءاللہ بفضلی تعالی آپ کا مریض جو ہے وہ جو میں نے امراض بتائیں ان سے وہ جلدی ریکوور ہو جائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحتِ عجلہ و قاملہ تعاف فرمائے اور اللہ تعالی میری اسے ہی کو اپنی پاک بارگالی ایک اندر شرفِ قبولیت تعاف فرمائے تو یاد رکھیں میری ویڈیو جو ہے اس کو لائک بھی کیا کریں جو باقی دوست ہیں ان کو شیئر بھی کیا کریں اور پھر میرے چینل کو آپ تمام دوست احباب جو ہیں وہ سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئی کے بٹن کو دبا دیے کریں تاکہ میری آر نئی آنے والے جو ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے فیمان اللہ و رسولہی صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سب و سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی